بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آپ سب کی تمام جائز دعاں کو قبول فرمائے آمین تو بھئی کیا بن رہا ہے ہماری کچن میں آج آج تو بڑی زبردست ڈش بن رہی ہے بھئی اروی آگئی ہے گرمیوں کی سبزی تو بھئی آج ہم بنا رہے ہیں اروی اور وہ بھی چکن میں تو بھئی ہر چیز زیادہ تر تو ہم چکن میں ہی بنا لیتے ہیں سبزیاں تو آج ہم نے سوچا چلیں اروی بناتے ہیں اور آلو سے زیادہ بہتر زیادہ اچھی اور زیادہ ٹیسٹی مجھے لگتی ہے اروی تو چکن میں بجھے اروی بہت اچھی لگتے ہیں اور ہمارے گھر میں سب ہی بہت پسند کرتے ہیں تو بھئی ہم نے سوچا چلیں آج اروی بناتے ہیں چکن میں تو بھئی یہ بڑی زبردست ریسیپی بننے والی ہے تو بھئی ہم نے آئل شامل کر لیا ہے اپنی پتیلی میں یہ ون پورتھ کپ آئل ہے تو یہ اچھا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے ہم کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنے والے ہیں پہلے ہم نے انگیڈنس نہیں دکھائے ہیں تو اب ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے تو بھئی ہم نے اس میں ایک بڑا سا پیاز تھا اس کو باریک سا چوپ کر کے شامل کر دیا ہے بھنگار کے سٹائل کا تو بھئی یہ اچھا سا ہمارا ہو جائے گا جب ڈن یعنی گولڈن براؤن ہو جائے گا ہمارا پیاز تو ہم اس میں کیا کیا شامل کریں گے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے آپ کو تو بھئی اب اس میں شامل کرنے والے ہیں میں نے اس میں کھڑے گرم مسالے بھی شامل کر دیئے تھے ساتھ میں تو میں نہیں دکھا سکے آپ کو اس میں تیز پتہ تھا لانگ تھی کالی مرچن زیرا اور سب جو ہوتا ہے دیا ہے اور میرے پاس اروی جو تھی وہ تھی ایک پہو تھی ڈھائی سو گرام تو وہ میں اس میں شامل کروں گی ابھی ابھی تو پہلے ہمارا چکن اچھا سا بھن جائے گا مسالوں کے ساتھ تب اس کے بعد ہم اروی بعد میں شامل کریں گے اور بھئی یہ دیکھیں چکن اچھا سا ہو رہا ہے ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کر دیں گے ٹو ٹی سپون بھر کے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ بھی بھئی چکن کو اچھا سا ہم نے بھوننا ہے اچھا سا فرائی کرنا ہے تاکہ لسن اور ادرک کی خوشبو جو ہے اس سے چکن کی جو اسمیلک ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور بڑی زبردستی خوشبو ہو جاتی ہے تو لسن اور ادرک کا پیس جو ہے ایک فلیور لاتا ہے ہمارے سبزیوں میں ہمارے کھانے میں ہمارے چکن میں میٹ میں سب میں تو لسن اور ادرک تو ایسی چیز ہے کہ یہ سب میں ہی شامل کرتے ہیں کبھی کاٹ کر کرتے ہیں کبھی پیس کر کرتے ہیں تو بھئی یہ دیکھیں کتنا زبردستی یہ فرائی ہو گئی ہے ہماری چکن اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر تو لال لال ٹماٹر ہے ہمارے پاس تین ٹماٹر تھے درمیانے سائز کے ان کو ایسے ہی رفلی چاپ کر لیا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے جو کہ بھئی تھوڑے بیسک مسالے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے تو بھئی ہمارے پاس ہے نمک ون ٹی سپون نمک تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کرے گا ون ٹی سپون ہے حلدی پاوڈر اور ون ٹی سپون ہے مرچیں پیسی ہوئی اور ون ٹی بل سپون بھر کے ہے دھنیا پیسا ہوا تو بھئی ہمارے پاس کچھ پیاز ہیں ٹو تھری ٹی بل سپون پیاز جو کہ ہم نے باریک پیس لیے تھے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے وہ کس لیے شامل کریں گے اس لیے کہ ہمیں چاہیے گریوی ہمیں اس کو بنانے والا ہے شروعے والا گریوی والا سالن وہ ہمیں بنانا ہے تو اس لیے تھوڑے سے پیاز بھی ہم اس میں پیس کر شامل کریں گے تاکہ مسالہ ذرا اچھا سا ہو جائے تھک تھک سا مسالہ ہو جائے تو بھئی اس میں اچھا سا چمچ چلائیں گے اس کو اچھا سا ہم بھونیں گے ہاف کپ شامل کریں گے پانی تاکہ ہمارا چکن اس میں اچھا سا ڈن ہو جائے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد تو اروی بھی تھوڑے دیر کے لئے اروی بھی پہلے شامل کر دیں گے تو اروی کے ساتھ ہمارا چکن اچھا سا ڈن ہو جائے گا تو بس ابھی ہمارا چکن ہاں کرنا ہے بلکل بہت زیادہ ڈن نہیں کرنا ہے تو بھئی تھوڑا سا دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے بس بلکل چمچ کو تھوڑا سا نہلایا ہے اتنا سا پانی شامل کیا ہے اور بھئی یہ دیکھیں اروی ہمارے پاس اس کو میں نے اچھا سا چھیل لیا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اروی چھیلنے میں ہاتھوں میں ہونے لگتی ہے خارش تو آپ تھوڑا سا سرسو کا تیل لے کر اچھا طرح سے ہاتھوں پر ملنے اس کے بعد اروی چھیلنے بلکل تھوڑا سا لگائیں تاکہ چکنے زیادہ نہیں ہوا ہاتھوں سے بھی اروی چھیلنے میں جو خارش ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی میرے تو خیر نہیں ہوتی ہے بچیوں کے ہو جاتی ہے اس لئے اکثر تو میں خود ہی اروی چھیل لیتی ہوں اس کے بعد اس کو اچھا سا دھونا ہے پہلے چھیل لیا تھا ہم نے یہ تو دھلی ہوئی ہوتی ہے سبزی والی بلکل دھو کر رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو پہلے چھیل لیا تھا اس کے بعد بہت اچھا سا دھو لیا ہے دو تین پانی میں اور پھر کسی کپڑے پر یا پھر کچن کا جو ٹاول ہوتا ہے اس پر اس کو تھوڑا خوش کر لیں تھوڑا سا ایسے پھیلائیں گے آپ تو یہ تھوڑے دن میں خوش ہو جائے گی تو خوش کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا جو لیس ہوتا ہے وہ اگر نہیں خوش کریں گے آپ گلی ہی ایسے ہی شامل کر دیں تو کبھی کبھی اروی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیس لیس سا ہو جاتا ہے پھر وہ چپ چپا پنسا وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو ایسے دیکھیں اب یہ خوش کر گئی ہے اروی تو ایسے اس میں بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے بلکل پوری کو اس کو نہیں کٹیں گے ہم بیچ میں کٹ لگائیں گے تو کوئی کوئی جو چھوٹی ہے اس کو بیچ میں سے پورا کٹ لیں گے اور جو بڑی ہے ان کو بیچ میں سے ایسے ہی کٹ لگا لیں گے تو اس طرح سے ہم شامل کرتے ہیں آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہمیں بھی بتائیں آپ کیسے پکاتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان کہ ہمارا چکن ہو گیا ہے تیار بھن گیا بہت اچھا سا مسالہ بھن گیا ہے ٹیماتر کے ساتھ مسالوں کا کتنا زبردست سا کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بھون کر اس کے اندر اروی شامل کر دیں گے اور اروی ڈال کر بھی آپ کو تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے تاکہ اروی کا جو لیس ہے اروی کا جو چپ چپا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو اب میں اس میں اروی شامل کرنے والی ہوں اور بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور ابھی تو کیا شامل کر رہی ہوں میں پہلے اس میں گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پیسا ہوا وہ میں نے پہلے سب سے پہلے آپ کو دکھایا تھا نہ کھڑا گرم مسالہ میں نے شامل کیا تھا سبھی ثابت گرم مسالے جو ہوتے ہیں اس کو کھڑا گرم مسالہ کہتے ہیں تو وہ میں نے شامل کیا تھا لیکن اب میں اس میں ہافٹی سپون پیسا ہوا گھرم مسالہ بھی لاست میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا بھونوں گی اس کے بعد عروی شامل کروں گی اور بھئی پھر جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اتنا اس میں پانی شامل کریں گے تو تھوڑا سا اور بھنائی کر رہی ہوں میں مسالہ ڈالنے کے بعد تاکہ اس میں جو بھی تھوڑا سا ہلکا سا سلوی لہات رہے گئے وہ بھی اس کی دور ہو جائے اور بلکل مسالہ الگ ہو جائے تو دیکھیں اب میں اس میں عروی شامل کر دی ہے اور عروی شامل کر کے بھی میں تھوڑا سا اس کو بھونائی اس کی کروں گی دو تین منٹ کے لئے بھونائی کروں گی اور پھر اس کو میں پانی ڈال کر جتنا بھی آپ نے پانی رکھنا اگر آپ نے تھک رکھنا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کریں اور مجھے تو بنانی ہے شروع والی تو میں تھوڑا سا زیادہ اس میں پانی شامل کروں گی اور بھئی پھر ہم اس کو رکھ دیں گے تب تک کے لئے کب تک کے لئے رکھیں گے جب تک کہ ہماری عروی اچھا سا ڈن نہیں ہو جائے اچھے سے بلکل ملائم ہو جائے اور عروی آج کل اتنی اچھے آئے ہوئے ہیں ما شاء اللہ الحمدللہ کہ بس وہ تھوڑا سا ہی اس ٹیم میں ہی بڑی اچھی سی ڈن ہو جاتی ہے اور بہت جلدی گل جاتی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کوکر میں بھی گلانے کے ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں میں تھوڑا سا پانی لے رہی تھی تو میں نے ڈھکن ایسی ہی رکھ دیا تھا اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تو ابھی تو میں اس میں ہاف کپ شامل کروں گی اس کے بعد جتنی مجھے گریوی رکھنی ہوگی تو اتنا شامل کروں گی ما شاء اللہ الحمدللہ تھوڑے دیر کے لئے ڈھکن رکھیں گے تاکہ عروی ہو جائے اور ما شاء اللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان عروی ہماری ہو گئی ہے اقدم تیار ماشاء اللہ چکن اور عروی بہت زبردست لگتے ہیں بڑے زبردست تیسٹی بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے اور اگر نہیں بناتے تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آلو سے زیادہ بہتر لگتے ہیں آلو اور چکن جو ہم بناتے ہیں اس سے زیادہ تیسٹی ہوتا ہے عروی اور چکن تو بھئی اب دکھا رہے ہیں فائنل لک تو پلیز 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 چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اچھا سا کومنٹ کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے تو بھا آپ سے عزاد چاہتی ہوں مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ 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 دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو بھئی آپ سے چاہتی ہوں عزادت اور یہ دیکھ لیجئے گا فائنل لک اللہ حافظ